جی میں نے کچھ دن پہلے حضرت نو کی کشتی کا وزٹ کیا کیسے وزٹ کیا کہ کینٹکی یو ایس اے میں ایک کشتی بنائی گئی ہے جس کا نام آرک اینڈ کاؤنٹر رکھا گیا ہے اور اس کشتی کی بناوٹ اس کا سائز خدا کے کلام میں بیان حضرت نو کی کشتی کی پہمائش کا بیان جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کشتی کو بنایا گیا ہے میں نے یہاں کا وزٹ کیا میں چاہتا ہوں جو معلومات مجھے ملی اس کشتی کے اندر جا کر میں وہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت آپ اس بات سے اس اہمیت کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس وزٹ کے اینڈ پر باہر نکلتے ہوئے میں نے کسی شخص کے مو سے یہ بات سنی کہ اگر کوئی شخص جو خدا کو نہیں مانتا اس کشتی کے اندر آئے اور جو معلومات سائنس کے نکتہ نظر سے جیوگرفی کے نکتہ نظر سے آرکیالوجی کے نکتہ نظر سے تھیالوجی کے نکتہ نظر سے اس کشتی کے اندر جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کشتی کے بارے میں حضرت نو کے توفان کے بارے میں اگر وہ اس کو دیکھ لے پڑھ لے تو وہ اس کشتی کے باہر آنے سے پہلے ایک ایماندار بن جائے گا وہ شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اگر وہ ایمانداری کے ساتھ آنسٹی کے ساتھ اس کشتی کے اندر جو معلومات جو سچائی جو حقیقت دکھائی گئی ہے بیان کی گئی ہے اگر اس کو وہ دیکھ لے پڑھ لے تو وہ اس کشتی سے باہر ایز ایماندار آئے گا اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اس کشتی کے بارے میں معلوم ہونا اور جو سچائی ہے حضرت نو کی کشتی اور توفان نو کے بارے میں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں میرے آنے والی ویڈیوز کو واش کریں اور میں آپ کے ساتھ ایک ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو ایک ایک ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ لمبی ویڈیو میں جب بہت زارے پوائنٹ ڈالے جاتی ہیں تو کوئی پوائنٹ میس ہو جاتا ہے کوئی پوائنٹ ایسا جو پورا ایکسپلین نہیں ہوتا اس سے وہ سچائی جو ہے وہ پورے طور سے بیان نہیں ہو پاتی یا پورے طور سے سمجھی نہیں جاتی اس لیے میں چاہوں گا ایک ایک سچائی کو ہم خدا کے کلام کی روشنی میں خدا کے کلام کی سچائی کی روشنی میں ہم جانیں اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں اور خداوند آپ کو پرکت دے اس سچائی کی معلومات کو جاننے کے لیے